تو حضور یہ سوال جہاد کے سلسلے میں اس وقت تو اکثر اٹھ رہا ہے لیبنم میں جو ہو رہا ہے اگر کوئی قوم دوسری قوم یا کسی کو ظلم کا نشانہ بنائے اور ان گھروں سے نکالے تو کیا حضور ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جہاد کریں اور جنگ کریں جس طرح کہ حضب اللہ ہے یا حماس ہے ہاں مگر حق کہاں سے لیں گے قرآن شریف سے اپنی طرف سے جہاد اگر ہے تو قرآن شریف سے حق لینا پڑے گا اگر سیاسی مقام انتقامات ہیں تو پھر اپنی طرح سے جو مزید کرتے پر ہیں قرآن کریم نے جو جہاد کی شاید لگائی ہے وہ یہ ہے اوزن للذین یقاتلونا بے انہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَفْسُهِمْ لَقَدِيرُ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا عَنْ يَقُولُ رَبُّنَ اللَّهِ سمجھے ہیں یہ تعریف جہاں صادق آئے گی وہاں جہاد کی اجازت ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بحث کے مجودہ صورتحال میں یہ صادق آئے ہی ہے کہ نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ پہلے ان لوگوں نے شہرخانی کی اسرائیل میں جن کو قرآن اور سمجھ اس شہرخانی کی اجازت نہیں دیتے تھے معصوم شہریوں کو عورتوں اور بچوں کو ایسے وم سے ورانا جس جو کسی نے اپنی ذات سے باندھا ہو وہ دورِ گناہ کا مجیو ہے قرآن کی نزدیک اول خودکشی حرام دوسرے معصوم بچے کسی بھی حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی اجازت نہیں دی مارکٹ بلیس میں چھوڑے بچے بھی بڑے بڑے بھی پرخش پرخش اڑ گئے ان کے یہ بات بتا رہی ہے کہ انتہائی بے وقفی ہوئی ہے جس نے بھی حرکت کی ہے یا ظلم ہوا ہے اور یہ بات بتا رہی ہے کہ باید نہیں کہ اس کے اندر بہت گہری سادش ہو اور یہود کے رد عمل پر بنا رکھتے ہوئے جو ہمیشہ عدد سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے کسی نے یہ شرارت کر رہی ہو تاکہ مسلمان اور یہود پاپس میں پھٹ جائیں جو پیس پروسس تھے وہ رسٹوائی ہو جائیں یہ امکان بھی ہے پس پہل کا جہاں تک تعلق ہے وہ انتہائی بے وقفی کی گئی جس نے بھی کیا جہاں تک یہودی بدلے کا تعلق ہے یہود نے خدا اور خدا کے اس کلام کی پہل بھی نہیں کی جو ان کے لیے تورات میں نازل ہوا تھا جس طرح مسلمانوں نے قرآنی تعلیم کو چھٹا دیا اور اعلیٰ اخلاق جو قرآن نے پیش کیے تھے ان کو نظر انداز کر کے وہ حملہ کیا تھا یہود نے اپنی تورات کی تعلیم کو نظر انداز کر کے جوابی کر رہی کی جس کا نہ تورات انہیں حق دیتی ہے نہ دنیا کا کوئی قانون اس کا حق دیتا ہے یعنی مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ جو لوگ شریع ہیں ان کو مارو جن سے تمہیں مقصان پہنچا ہے یہ تمہیں کس نے حق دے دیا ہے کہ مصوم بچوں اور عورتوں کے بمباری کرو اور سارے شہر کے عمل برباد کر دو ہرگز کوئی جواز نہیں ہے اسرائید کے لیے ایک ذرہ بھی جواز نہیں ہے سیاسی بیوکوفی کے نتیجے میں ایک اور سیاسی بیوکوفی ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں دفاع کا حق ہے انسان کو مذہبی بیعث کی بیچ میں آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ایک ظالم قوم کے خلاف اس کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا ہر انسان کو حق ہے مگر حق وہاں استعمال ہوتے ہیں جنہاں طاقت ہو جہاد کی خوبی یہ ہے کہ جہاد میں خدا نے وعدہ فرما دیا ہے کہ طاقت ہو نہ ہو جب ہم اجازت دیتے ہیں تو طاقت بھی ہم مہیا کریں گے چنانچہ اجازت دیتے ہی ساتھ فرما دیا اب یہ بحث غلط فضول ہو گئی ہے کہ تم کنزور ہو خدا کے نام پر کھڑے گئے تو کھڑے ہو جاؤ یقین اللہ تعالیٰ ان کی مصر پر ان کی مد پر قادر ہے ایسا ہی ہوا تو جو سیاسی جنگیں ہیں خواب و ظلم کے نتیجے میں پیدا ہوں اس سے ظلم صرف مذہب پر نہیں ہوا کرتا سیاسی طرح پر بھی ظلم ہوتے ہیں اس ظلم کے نتیجے میں جو لرائیاں ہیں ان میں یہ زمانت نہیں ہے کہ تم کمزور بھی ہو تو تمہیں اطوائے ظلم مد کی جائے گی جس شان سے یہ زمانت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے حق میں پوری ہوتی دکھائی دی ہے اس کی کوئی مثال کہیں نظر نہیں آتی ہے اب یہ ان کی مجبوریاں ہیں اٹھ کھڑے ہو تو مار پڑے گی یہ فترے کی بحث ہی کوئی نہیں فترہ کوئی دے دے تو مہمولیوں کو شہباز سے للا دو شاہلی بھی تو للا دو بے لیکن امید نے علاقے دیکھتا کتن دفعہ ہوا ہے یہ بہت دفعہ ہر دفعہ جب ہوا یہود کو موقع ملا اپنی تیریٹری برانے کے اتنی اسی جگہ تھی جو پھیل کو اتنی بڑی ہو گئی ہے تو اخیل بھی تو کام کو کام میں لیانا چاہیے مسلمان کے مجموعی مفادات کو دیکھنا چاہیے جہاد کے نام پر قربانیوں دنے میں تو بے شمار آ جائیں گے تو ان کا خون کیوں رہنا بہاتے ہو تم جانتے ہو کہ ان مقاصد کو تمہیں پہلے بھی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تم زور ہوتے ہوئے اور حاصل ہی کر سکے اب نیا جا جو کون سے نکلا ہے جب سلٹر کیا تھے انہوں نے ترگاروں سے اور خنجروں سے اور بیونٹ سے اور گولیوں سے کیمپ کے کیمپ میں مصوم عورتیں بچے آنکھوں کے سامنے آنکھیں ڈالتے ہوئے انہوں نے کو سلٹر کیا تھا کیا کر لیا تھا تم نے اس لئے اقل سے کام لو ان امور میں احتیاط برتو جن کا نتیجہ تم بارہاں دیکھ چکے ہو کہ بڑا ظلم اور بڑی بربادی ہوئی ہے اگر خدا کے نام پر یہ ساری مومنٹس ہوتی ہیں حقیقتاً تو پھر نمکن تھا کہ خدا یہ بادہ نہ پورا کرتا اِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ سمجھ گئے ہیں؟ بلکل اس لئے جذباتی باتوں میں آ کر جہاد کا مولمی کہہ دیں گے اور مصوم بچے اور عورتیں اور بھی مارے جائیں گے جو تیریٹری آپ کے آپ میں ہاتھ میں ہے وہ بھی ہاتھ سے سنجھ جائے گی یہ تو کوئی اقل کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے؟ بلکل سکھ گئے ہیں اب وقف ہوگئے ہیں سلام علیکم بلکل سلام علیکم